بیٹی رب کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا دنیاوی سی بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں باپ کی ویراست کا فارش پیدا ہو گیا ہے اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے موپر بارہ بہنے لگتے ہیں آگے جبکر کیا ہوتا ہے بیٹا ویراست بان لیتا ہے بیٹا مال بان لیتا ہے لیکن جب دکھ درد کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے جب حضمت کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں جا اپنے باپ کا بازو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہونے کی قسم میں تیرے بابا خود بازوں ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتے تھے راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے پردیگار جب تو انہیں بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا ہی نام فرماتا ہے دو دھان اگر ہم نے فرمایا اے موسیٰ جب میں ہم نے بندے پر خوش ہوتا ہوں تو اسے کیا سی بیٹی عطا کرتا ہوں دوسری بار پھر پوچھا اے پردیگار جب تو انہیں بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا ہمیں فرماتا ہے دو دھان اگر ہم نے فرمایا اے موسیٰ جب میں ہم نے بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں تیسری بار پھر پوچھا اے پردیگار جب تو انہیں بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا عناب فرماتا ہے دو جہانوں کے رمضے فرمایا اے موسیٰ جب میں ہم نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو میں اسے تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی تاریخے سے پروش کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو یا شکریہ